برطانوی حکمت پاکستانی گولڈ ٹریڈر محمد آصف حفیظ کو ان کے وکلا سے نہیں ملنے دے رہی اور برطانوی حکمت نے اب بہت بڑا ایک حرانکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ مجھے دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آصف حفیظ کے جو پاکستان میں وکلا ہے وہ ان کو ان سے ویڈیو لنک کے ذریعے یا آڈیو لنک کے ذریعے ان سے بات نہیں کرنے دیں گے اور اس کی وجہ برطانوی حکمت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی جو سکیورٹی کلیر نہیں ہے بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اس وکیل کے بارے پر برطانوی حکمت کہہ رہی ہے جو اس سے پہلے آصف حفیظ سے مختلف وقات میں مل چکے ہیں لیکن اب جو آپ ڈاکومنٹ دیکھ رہے ہیں جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس جو موجود ہوا ہے جو جہاں کی جو پریزن سرویسز ہیں پروبیشن سرویسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آصف حفیظ اپنے جو پاکستانی بکلا ہیں اس لیے اس لیے ان سے بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ برٹش نیشنل میں ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو عمر فاروق ایڈم ہے جو پاکستان سے جو رپریزنٹ کر رہے ہیں محمد آصف حفیظ کو وہ اس سے پہلے آصف حفیظ سے نہ صرف کہ بل مارچ پریزن میں آ کر مل چکے ہیں وہ ان کے ساتھ ویڈیو اور آڈیو کانفرنس بھی کر چکے ہیں آصف حفیظ کا کیس مختلف جورسڈکشنز میں پھیلا ہوا ہے پاکستان میں ایک ان کا کیس ہے برطانیہ میں یہاں پر ان کے اوپر کسی قسم کا کیس نہیں ہے لیکن ان کو برطانوی حکومت نے امریکن حکومت کی درخواست پر ان کو ارسٹ کیا ہوا اور ان کو وہ امریکہ لے جانا چاہتے ہیں آصف حفیظ پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے جو اکاشا برادرز تھے ممتہ کلکرنی جو بالی وڈ کی ایکٹریس تھی اور ان کی ہزبنڈ وکی گو سوامی ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ملینز آف پاؤنڈز کی برط کی جو ڈرگز تھی وہ امریکہ انہوں نے شپ کرنے کی وہاں پر اس کو اس کی سمگلنگ انہوں نے کی اس حوالے سے امریکہ کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے کہ آصف حفیظ کی انوالمنٹ تھی اس میں لیکن آصف حفیظ کو وہ یہاں سے لے جانا جا رہے ہیں آصف حفیظ کو بلما آرش پریزن میں اس وقت تقریباً چار سال سے زیادہ کا عرصہ ہونا دوہزار سترہ میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ ایکسیڈیشن کے خلاف ان کا یہاں پر کیس چل رہا ہے آصف حفیظ کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اس سے پہلے مختلف ویلاغز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے ان کو ٹرائپ کیا گیا ان کو یہاں سے ریسٹ کیا گیا ان کی پوری پراپیٹیز ان سے چھینڈی گئی آصف حفیظ کو اور ان کی فیملی کو کس طرح سے ابھی تک ان کو کن حالات سے گزرنا پڑا ہے لیکن جو تازہ تنین برطانوی حکومت نے جو ایکشن کیا اس میں آصف حفیظ کے وقلہ سے اس وقت ان کی بات نہیں چل رہی آصف حفیظ کا کیس اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ان کی آگے ان کے جو کیس ہے وہ یورپین کورٹ آف ہیمن رائٹس ہے اس میں ہے آصف حفیظ کو اپنا پراپر ڈیفنس جمع کرانے کیلئے اپنے وقلہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان کے وقلہ جو پاکستان میں ہیں عمر فاروق ایڈم وہ ان سے ان کی بات نہیں انہیں دی جاری اور برطانوی حکومت نے جو ان کو خد لکھا اس میں یہ کہا کہ ان کی آئیڈنٹیفکیشن کلیر نہیں ہے ان کے وقلہ جو ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی اس بات پر ہرانے کے برطانیہ کس طرح سے برطانوی حکومت یہ سارا کچھ کر رہے گئے اور وہ ان کی لیگل ٹیم یہ سارا کچھ چونکہ اس میں جس طرح کی مطالبات کیے اگر آصف حفیظ کی کیس سے جو لوگ واقف نہیں ہیں آصف حفیظ کو مختلف جب ٹرائپ کیا گیا تھا تو دبائی میں ان سے جو امریکن جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ ان سے کئی بار ملیں اور اس میں وہ ان سے مختلف سفالات پوچھتے رہے انکلیوڈنگ ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو آصف حفیظ نے جی ایچ کیو کے لیے کام کیا تھا جہاں ان کی ایک پورا کمپاؤنڈ ٹیار کیا تھا کہ اس کی کنسٹرکشن اور ان کو مختلف آفرز اس بارے میں پوچھا گیا اس کے علاوہ ان سے بہت سارے حوالوں سے بات کی گئی اور ان سے یہ ایک ان کو باقیدہ طور پر ان کو یہ آفر کی گئی کہ وہ باقیدہ طور پر ازا سپائی کام کریں آصف حفیظ کا جو اس وقت کردار تھا وہ مختلف انٹرنیشنل جو سپائی ایجنسیز تھی ان سب کے ساتھ وہ رابطے میں تھے آصف حفیظ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے جو ڈرگ نیٹورکس ہیں ان کو بسٹ کروانے میں بڑا کی رول پرے کیا اور برطانوی حکومت نے ان کو خطوط لکھے جس نے انہوں نے آصف حفیظ کے کام کی تعریف کی تھی کہ ان کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے جو ڈرگ نیٹورکس ہیں ان کو انہوں نے ناکام بنایا لیکن جو امریکن حکام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف حفیظ اس پورے پروسس میں وہ خود بھی یہ کام کرتے تھے آصف حفیظ ان سارے جو الزامات ہیں وہ اس سے ڈنائی کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو باقیدہ طور پر پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کو ٹرائپ کیا گیا دعوود ابراہیم کوئے تک پہنچنے کے لیے ان کو ٹرائپ کیا گیا لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی اللیگل کام نہیں کیا وہ جتنے بھی الزامات ہیں وہ ان سب الزامات کو ڈنائی کرتے ہیں لیکن آصف حفیظ کا جو کیس ہے وہ نہ صرف برطانیہ میں ہے بلکہ وہ پاکستان میں بھی ہے اور چونکہ پاکستانی جو ان کے وقلہ ہیں انہوں نے اب وہاں پر جو پیٹیشن کیا ہے کورٹ میں کہ آصف حفیظ کو ایکسٹرڈائٹ کیا جائے برطانیہ سے پاکستان امریکہ چاہتا ہے کہ آصف حفیظ کو لندن سے امریکہ بھیجا جائے چاہ کے ان کو وہاں پر ان کو ٹرائل کیا جا اور اگر ان کو سزا ہوتی ہے جو امریکہ نے جو الیگیشنز لگائیں ان پر وہ ان کی کئی عمر قیادے بنتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی سو سال ان کو وہاں پریزن میں جانا پڑے گا جو دبائی کی جورسڈکشن ہے وہ بھی انوالڈ ہے جو کینیا کی جورسڈکشن ہے وہ بھی انوالڈ ہے چونکہ آصف حفیظ کی کیس جو مختلف جو اسپیکٹس ہیں جو مختلف اس کے پہلے وہ مختلف جورسڈکشنز میں ہیں لیکن ان کا پورا جو ان کی جو لیڈ لوئر تھے پاکستان میں ان کو اب لیگل ایکسس برطانیہ نہیں دے رہا جب اس حوالے سے پریزن سروسز سے میں نے پوچھا میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ جو بکیل ہیں ان کے وہ ان کو بریٹش نیشنل ہونا چاہیے اور یہ کہ وہ پاکستان میں جو بکیل ہیں وہ ان کو جو ان کو ایکسس نہیں دے سکتے تو یہ اس طرح سے آصف حفیظ کا جو کیس ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ان کا اگر ان کو ایکسرڈائٹ کر دیا جاتا امریکہ تو اس کی جو کونسیکونسز ہیں وہ بہت بڑے لیول پر ہوں گے اس کے بہت سریس کونسیکونسز ہیں لیکن جو آصف حفیظ کو پورا رائٹ ہے کہ ان کے وکیلوں کو چاہے وہ دنیا کی جس جورسڈکشن میں بھی ہوں ان کے وکیلوں تک ان کی ایکسس ہونی چاہیے چونکہ اپنا ڈیفنس وہ تبھی تیار کر سکتے ہیں جو ڈرگ ایمپورٹیشن کی جو الیگیشنز ہیں بہت سریس الیگیشنز وہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ان کو اس حوالے سے پورا ان کو ایکسس دی جائے گی حکومت پاکستان نے ابھی تک آصف حفیظ کیس میں انہوں نے کسی بھی قسم کی ان کو اسسسٹنس فراہم نہیں کی حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے وہ آریف نکوی ہوں آصف حفیظ ہوں یا دیگر لوگ ہوں جن کے بھی اس طرح کے کیسز ہیں جہاں پر جو پاکستانی نیشنل جپ لیڈ کرتے ہیں کہ ان کو ٹرائپ کیا گیا ہے ان کو فسایا گیا ہے پاکستانی حکومت اور پاکستانی ہائی کی مشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ برطانوی حکومت سے ایسے معاملات کو ریز کریں اور جو پاکستانی نیشنل جہاں پر ان حالات میں پھسے وہ ہم کو فسیلیٹیٹ کریں